جس طرح قرآن کریم نے تکبر کی مزمت بیان کی گئے تکبر کا انجام بیان ہوا ہے اسی طرح کئی آدیس مبارکہ میں بھی اس کی مزمت پروڑی میں بیان ہوئی ہے آئیے پانچ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور عبرت حاصل کرتے ہیں چنانچہ ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں اللہ پاک کے برطرین بندے کے بارے میں نہ مطلب وہ بند اخلاق اور متقبر ہے ارشاد فرمایا قیابت کے دن تکبر کرنے والے چونکیوں کی طرح آدمیوں کی صورت میں اٹھائے جائیں گے ہر طرح سے ذلت انہیں ڈھاک لے گی انہیں دوزن کے قید خانے کی طرف لے جائے گا آب ان پر چھا جائے گی اور انہیں دوزنیوں کی پی اور خور کلائے جائے گا اللہ حکم ارشاد فرمایا قیابت کے دن تکبر کرنے والوں کو چونکیوں کی شکل میں اٹھائے جائے گا ان لوگ ان کو روندیں گے کیونکہ اللہ قریب کے ہاں ان کی کوئی قدر نہیں ہوگی ارشاد فرمایا بے شک جہنم میں ایک باتی ہے جسے ہم ہم کہتے ہیں اللہ پاک کا فیصلہ ہے کہ وہ اس میں تمام تکبر کرنے والوں کو ڈھرائے گا اے بلال تم اس میں ڈھہرنے والوں میں سے نہ ہونا ارشاد فرمایا جس کا دل میں رائے کے دانے جتنا تھوڑا سا بھی تکبر ہوگا وہ جنگل میں داخل نہ ہوگا بیان کردہ آخری حقیث سے بات کے تحرے حضر علامہ علی قاری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں جنگل میں داخل نہ ہونے سے مرانی ہے کہ تکبر کے ساتھ کوئی جنگل میں داخل نہ ہوگا بلکہ تکبر اور بری خسرہ سے عذاب حبت لے کے ذریعے یا اللہ کریم کے افو و کرم سے پاک و ساتھ ہوگا جنگل میں داخل ہوگا سبحانتہ پیارے اسلامی بھائیو یاد رکھئے تکبر کرنا کسی بھی انسان کو زید نہیں دیتا بلکہ تکبر کرنے والے انسان کی مثال ایسی ہے کہ کوئی نوکر بغیر اجازت اپنے سیڑھ کا لباس پہل لے اس کی ذاتی چیزوں کو اپنی چیزیں سمجھ میں استعمال کرنا شروع کر دیں اسی کی طرح حکمنا میں جاری کرنے لگے تو ایسا لوکر اپنے سیڑھ کی طرف سے سخت سزا پائے گا بلکہ اسی طرح شفتِ قبر میں شرکت کی مضبوط کوشی کرنے والا انسان اللہ پاک کی جانب سے سزا کا حددار ہوگا چنانچہ طبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربِ قریب انشاءت فرماتا ہے کہ بریائی میری چادر ہے لہذا جو میری چادر کے معاملے میں مجھ سے جھگڑے گا میں اسے پاش پاش کر دوں گا بے شک حقیق علمت حضر مفتی احمد یار خارم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قبر سے مراد ذاکی بڑھائی ہے اور عزمت سے مراد صفاتی بڑھائی ہے چادر و تحمد فرمانا ہم کو سبھانے کے لیے ہے جیسے ایک چادر ایک تحمد دو آن کی نہیں پہن سکتے یوں ہی عزمتوں کی بریائی سوائے میرے دوسرے کے لیے نہیں ہو سکتی یعنی عزمتوں کی بریائی اس لیے واللہ عز و عجل کے لیے میں شک کیا رہے پہلے سمی بھائیو یاد رکھئے ہر باطنی مرض کی کچھ نہ کچھ علامات ہوتی ہے اسی طرح تکبر کی بھی کچھ علامات ہیں تو آئیے سب سے پہلے ہم تکبر کی کچھ علامات کے بارے میں جانتے ہیں پھر سنگیری سے اپنا محاسبہ محاسبہ کرنے کی کوشن کرتے ہیں یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھئے کہ تکبر کی معلومات حاصل کرنے کا مقصد اپنی اسلامی بھائیوں کے غیوب جاننے کی کوشش خبردار اپنی کم معلومات کے سبب کسی بھی اسلامی بھائی کو خوام کا تکبر کرنے والا حکم کا تکبر کرنے والا اورے کا حکم نہ لگائی علیہ حضرت امام عامد رضا خان رحمت اللہ اطالع لے فرماتے ہیں لاکھوں مسائل و احکام نیت کے فرق سے تبدیل ہو جاتے ہیں اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھئے کہ ان علاوات کو صرف ایک بڑھا پر یا سن لینا اور سرسری طور پر اپنا جائزہ لینا ہی کافی نہیں بلکہ کیونکہ نفس شیطان کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہم ان علاوات کو اپنے اندر تلاش کر کے تکبر کا علاج کرنے میں کامیاب ہو جائیں لہذا علاوات تکبر کو بار بار پڑھ اور سن کر خوب اچھی طرح ذہن نشید کرنی کی ہے پھر اپنا مسلسل محاسبہ جائے لکھئے تو کامیابی کی راہ ہمار ہو جائی ہے آئیے تکبر کی علاوات کے بارے میں سنتے ہیں چنانچہ اس بات کو پسند کرنا کہ لوگ مجھے دیکھ کر تازیباً کھڑے ہو جائیں تاکہ دوسروں پر میری شان و شعبت کا اجھار ہو دل میں نہ ہو تو یہ تکبر نہیں اس چیز کی خواہش کرنا کہ اسلامی بھائی میری تازیب کی خاتیر میرے سامنے باعدب کھڑے لیں تاکہ دیگر اسلامی بھائیوں کے میرا مقام و مرتبہ ظاہر ہو اس معاملے میں بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر کو یہ عادت نہیں پائی جاتا کہیں آتے جاتے وقت یہ خواہش نجلہ کے میرا کوئی شاگیر عقیدت رکھنے والا یا کوئی دوست برابر یا پیچھے پیچھے چلے تاکہ دیگر اسلامی بھائیوں کے کاملے احترام سمجھے حضرت عبود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تک کسی کے پیچھے چلنے والے لوگ ہو اللہ پاک سے اس کی دوری میں اضافہ ہوتا رہتا ہے ہاں کبھی کسی اسلامی بھائی کی عادت میں یہ شامل ہوتا ہے کہ جلنے میں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ضرور ہو اس لیے کہ کیلے جانے میں اسے دھبراد ہوتی ہے جہاں کیلے جانے میں دشمن کا خوف ہے کہ وہ تکریف و نقصات ہو جائے گا تو ایسی صورت میں کسی کو ساتھ لے لینا تکبر میں تعفیل نہیں کسی سے ملاقات کے خود چل کر جانے میں ذریعت سمجھنا اس بات کو پسند کرنا کہ دوسرا خود چل کر مجھ سے ملے آئے اگر کوئی اپنی دینی یا دنیا بھی مسروفیات کے سبب اسلامی بھائیوں سے ملاقات کرنا نہیں جاتا اس لیے نہیں ملتا کہ غیبت بغیرہ گناہوں میں ملترہ ہونے کا خطرہ ہے جیسے سامنے والے پر اس کی ملاقات کا گوار ہو جائے گی تو ایسا کرنا تکبر نہیں اور یہ مجھوہات کے سبب ملاقات نہ کرنا آپ لے مضبط بھی نہیں ہے بظاہر کسی کم تر اسلامی بھائی کا برادر آتے بیٹھ جانا اس لیے ناکوار گزرنا کہ میں اس سے افضل ہوں یہ بھی تکبر میں داخل ہے وہ مریض معذور اور غریب اسلامی بھائیوں کو حقیل جانتے ہوئے ان کے پاس بیٹھنے سے بچنا بھی تکبر کی ایک عامت ہے لہذا آم لہذا ہم کو بھول کریں کہ کئی ہم نے بھی یہ کیفیت کو نہیں پائے جاتی تکبر کی عامت یہ نہیں ہے کہ کسی اسلامی بھائی کو کم کر جانتے ہوئے اسلام میں پہل نہ کرنا بلکہ دوسرے اسلامی بھائیوں سے توقع رکھنا کہ وہ مجھے سلام کریں تکبر کی رامت میں سے یہ بھی ہے کہ اپنے باتاحد یا کسی اور اسلامی بھائی کو کم کر جان کر اس سے ہاتھ ملانے کو ناپسند کرنا اگر ہاتھ ملانا ہی پڑ جائے تو تبیت پر ناگوار گزرنا صلی اللہ علیہ وسلم